ایک دور تھا امریکہ ہی سروے سروہ تھا دادا گری ایسی کی جس ملک میں چاہے گھس کر اپنے دشمن کو ٹھکانے لگاتا تھا امریکہ ہی کئی دیشوں میں ستہ تیہ کرتا تھا اور لوگتھنٹر کے نام پر مانو ادھکاروں کے نام پر کبھی کبھی تو نرسنگھار کے ہتھیاروں کے آروب پر امریکہ ملکوں کو مٹیا میٹ کر دیتا تھا مگر سپر پاور کی یہ چھوی بدلی ہے آج امریکہ کو آنکھ دکھانے والے کئی لیڈر ہیں پریسیڈنٹ پوتین سے زیادہ دھم کیا امریکہ کو کوریائی تانا شاہ کیم جونگ ان دیتا ہے شریج جنپنگ امریکہ سے بڑھنے کو تیار ہے تو کیا امریکہ کمزور ہوا ہے کیا نیٹو میں اس کی پکڑ نہیں رہی ٹیلی سریز کے اس اپیسوڈ بے دیکھئے دادا گیم آف گلوبل ڈپلومیسی 22 جون 2012 سیریا ترکی بارڈر سیریا کی سینہ کو خطرے کا سگنل ملا رادار نے کچھ اشارہ کیا پتا چلا کہ سیریا کے ہوای شیطر میں ایک فائٹر باومبر جٹ میکڈونیل ڈگلس آر ایف آر ای فینٹم ٹو گھنسائل سیریا کی سینہ نے سرفیس ٹو ایئر میسائل داگ کر فینٹم ٹو کو مار گلائے ایشو ڈاؤن میں ترکی کا پائلٹ بھی مارا گیا اس کے بعد سیریا اور ترکی کی سینہ ایک دوسرے پر اٹیک کرنے لگی سیریا ترکی بارڈر خونی اینکاؤنٹر سے گونجنے لگا اکڈوبر 2012 آتی آتے سیریا نے ترکی کے شہروں کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کیا طاقت کا دم بھرنے والے ترکی کی اکڑ ٹھیلی پڑھنے لگی وہ نیٹو کے آرٹیکل 5 کی دعائی دینے لگا ایک بارڈر کلیش کو ترکی نیٹو کے آرٹیکل 5 سے جوڑنے کی چال چل رہا تھا نیٹو اس مانگ کو پہلی نظر میں خارج کر دیتا لیکن یہ وہ وقت تھا جب سیریا کی مدے پر روس اور ترکی کے بیچ زبردست مدبید اجاگر ہو رہے تھے امریکہ کے لیے ترکی کی رکشہ کرنے سے زیادہ اہم روس کو نقصان پہنچانا تھا 2012 میں نیٹو نے آپریشن ایکٹیو فنس شروع کر دیا آپریشن ایکٹیو فنس یعنی سیریا ترکی کی بارڈر پر پیٹریونٹ مسائل ڈیفنس سسٹم کا کوجھ تینات کر دینا جس کے ہونے کا مطلب ہے ہر وار فیل آپریشن ایکٹیو فنس کی لانچنگ کا صاف مطلب تھا کہ نیٹو کو امریکہ ہاکتا ہے وہ جیسا چاہتا ہے نیٹو وہی کرتا ہے اپنی خاطر امریکہ نیٹو کو بھی دعاو پر لگانے سے نہیں چوکتا آج کی تاریخ میں چین اور روس کے خلاف امریکہ کی مجبوری کا نام ہے نیٹو جانتے ہیں امریکہ کے نیول آپریشن کے چیف ایڈمیرل مائک گلڈے نے اپنے تازہ بیان میں کیا کہا ہے ہمارے لیے دو مورچوں پر ایک ساتھ جنگ لڑنا آسان نہیں ہوگا ایسے میں جلد ہی کوئی فیصلہ لینا ضروری ہے کیونکہ بلیک سی کے ساتھ ساتھ انڈو پیسیفک ریجن میں تناؤ پڑھا تو ہمارے لیے کافی مشکلیں خری ہو سکتی ہیں اس بیان کا ایک ہی مطلب ہے اگر روس اور چین نے ایک ساتھ امریکہ کے خلاف جنگ چھیڑ دی تو امریکی نوسینہ پانی میں پانی پانی ہو جائے گا اس لیے اپنے دو دشمنوں سے اگر امریکہ کو جنگ جیتنی ہے تو اسے ہر حال میں نیٹو کا ساتھ چاہیے اب آپ کو اس ساتھ کی دوسری مجبوری بتاتے ہیں پچیس اپریل کو سپری نے ایک سنسنی خیز ریپورٹ شاپی یہ ریپورٹ دنیا بھر کی پرمک سیناؤں کے خرچ اور دیش کے رکشہ بجٹ سے جڑی ہے اس ریپورٹ میں بتایا گیا کہ سال دوہزار اکیس میں دنیا کا رکشہ بجٹ شوند دشمنوں ساتھ فیصدی بڑھ کر دوہزار ایک سو تیرہ بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئے اور ملٹری ایکسپینڈیچر میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے ٹاپ تین دیشوں میں امریکہ چین اور بھارت کا نام شامل ہے چین نے دو سو تیرانوے بلین امریکی ڈالر کا رکشہ بجٹ رکھا تھا چین جس تیزی سے اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھا رہا ہے اپنا جنگی لشکر مضبوط کر رہا ہے وہ امریکہ کے لیے خطرے کا علاق ہے دوہزار اکیس میں روس نے اپنا ڈیفنس بجٹ قریب تین فیصدی بڑھا کر پینسٹھ دشمنوں نو بلین ڈالر کر دیا جو روس کی جی ڈی پی کا تین دشمنوں ساتھ فیصدی ہے یورپ بھر میں امریکہ کے سینک تینہات ہے نیٹو کے بجٹ میں امریکہ دل کھول کر پیسے پھینکا ہے یہ اس لیے تاکہ جب سپر پاور کو کوئی جیلنج کرے تو نیٹو اس چنوٹی کو رونتہ لے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر موسیقی